عمران حان کی گفتاری کے بعد ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے کور کمانڈر اور جی ایچ کیو کی اوپر حملہ پتھراؤ سے کیا گیا نائب کپتان کپتان بن گئے عمران حان کتنے عرصے تک جیل میں رہ سکتے ہیں اور اس سلسلے میں نائب کا نیا قانون کیا ہے طریقہ انصاف کے رنواؤں کا کیا سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے جو وہ نہیں بول رہے آج ہم اس کی اوپر بات کریں گے اسلام علیکم ہم آپ دیکھ رہے ہیں گورک تندہ براد قریشی آپ سے مہاتب ہوں آج پاکستان جیسے ملک کے اندر وہ بات ہوئی جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے پیشنگوئی کی جاتی ہے کہ پاکستان میں وہ ہو سکتا جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا کیا ہوا ماضی کی طرح آج حال میں بھی عمران حان کو گفتار کر لیا گیا اور ایک ایسے بوگس کیس میں جس کی نہ کوئی ہیرنگ ہوئی نہ کوئی نوٹس ملا نہ کوئی افیار ہوئی اور پاکستان کے اندر نیب کا وہ ادارہ جو کہ سب کو پتا یہ کس کے کنٹرول میں ہے اور نیب نے اسے قبل درجنوں نہیں کئی ایسے افراد ہیں جن کو پکڑا اور اس کے بعد آج تک ان کو سزار نہیں ہوئی اور ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اور اس سارے عمل کو صرف سیاستدانوں کو زیر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اسی نیب نے عمران خان کو آج گفتار کیا رینجرز کو بلایا گیا اگر نیب گفتار کرتا ہے تو کتنے روز تک نیب کی قانون کے تحت جو ہے عمران خان کو وہاں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یعنی کہ جیل میں چودہ دن تک کم از کم نیب جو ہے عمران خان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں وہ ان سے تفتیش کر سکتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ ہو گیا یقیناً عمران خان فٹ ہی ہوں گے جب ریزلٹ آئے گیا ستر سال کی عمر میں فٹ بندہ ان کو مل گیا مگر جب ان کو گفتار کیا گیا آج کے دن جب وہ گفتار ہوئے تو اس کے بعد عمران خان نے گفتاری سے قبل جو ویڈیو پیغام دیا تھا اس میں گلہ اور شکوہ کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ اگر میں گفتار ہو گیا اور میں گفتاری دینے کے لیے تیار ہوں آئیں ورنٹ دکھائیں اور مجھے گفتار کر لیجئے مگر شکوہ یہ ہے کہ عوام پاکستان میرے لیے نہیں نکلیں گے لیکن عمران خان غلط ثابت ہوئے ان کے حق میں لوگ باہر نکلے اور لوگوں نے کہا کیا کہ کور کمانڈر ہاؤس جو لہور میں ہے وہاں پہ حملہ کیا جو کی افسوسناک ہے پھر جی ایش ٹیو جو کہ پاکستان کا ایک ایسا گھر جس میں پاکستان آرمی کے سیپا سلار بیٹھتے ہیں اہم ترین ادارہ وہ گھر جس کے اندر پاکستان اور اس ملک اور عوام کے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں آخر کیا نوبت پیش آئی کہ جو عوام باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے جو پتھراؤں نہیں کرنا چاہتے تھے وہ آزاروں کی تدار میں باہر نکلے اماری ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ وہاں جی ایش کیوں جیسے امارت کے اوپر جگہ کے اوپر پتھراؤں کیا گیا عوام میں غم و غصہ ہے کیوں غصہ ہے عوام کو سمجھ آئی کہ یہ ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ ہمارے سیاسی رنماؤں کے ساتھ چند لوگ جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ہم کیوں ان کو ایڈوکیٹ نہ کر سکے اور کس نے صحیح شور دیا یا غلط شور دیا جو کچھ بھی ہوا آج کے دن میں عمران حان کی گفتاری کے بعد حالات ملک کے اندر خراب ہوئے انارکی پیدا ہوئی اور یہ انارکی اس وقت تک چلے گی جب تک ان کا یہ جو سیاسی رنماؤں ہے یہ جو کروڑوں عوام کا لیڈر ہے اس کو باہر رہائی نہیں ملتی ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جاتی پھر یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ اس سے قبل جب عمران حان کو گفتار کیا گیا ہاتھ اے عدالت سے آئی کورٹ کے بعد تو وہاں پہ برہمی کا اظہار کیا چیف جسٹس آئی کورٹ نے کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے کہ اس بندے نے عدالت میں پیش ہونا تھا پیش ہوئے کوئی نہیں ہم نے زمانتیں ریجیکٹ نہیں کی ہم نے اس کیس کو سنا نہیں اور آپ نے پہلے سے گفتار کر لیا اور شیشے توڑ کر آپ اندر داخل ہوئے اور پھر آئی جی سلامباد کو طلب کیا گیا کہ آپ حاضر ہوں ورنہ وزیراعظم پاکستان کو طلب کر لیں گے لیکن آئی جی سب حاضر ہوئے اور انہوں نے ورنٹ گفتاری اور ساری چیزیں چونکہ پہلے سے پلان تھی فرس طرح مئی کی تاریخ لیکی تھی اور انہوں نے چیزیں دکھا دی اب آگے دیکھئے کہ نائب کپتان جو شاہ محمود قریشی صاحب تھے ان کا بیان آیا سابق وزیر اعلیٰ جو پرویز علائی ہیں ان کا بیان آیا عمران حان کی حمایت میں مسلم نون کے اور حکومت کے جو زمدران تھے دو پریس کنفرنسیں ہو چکی ہیں جس میں رانہ سناؤلہ بطوری وزیر داخلہ حتہ تارڑ اور اب تیسری پریس کنفرنس وزیر قانون کریں گے وہیں پہ جہاں پہ شاہ محمود قریشی اور چند لوگ پی ٹی آئی کے بولے دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کا کہا جا رہا ہے کہ شاید ساوٹ پھر اپڈیٹ ہو چکا ہے شاید وہ کسی کے ہاتھوں بلیک میں لیں یا تو وہ پھر ڈر گئے ہیں اور وہ خاموش ہیں اور وہ اب تک اس طرح سے سامنے نہیں آسکے چند ہزار لوگ باہر آئے ہیں اور عوام جو ہیں ان کی تعداد کروڑوں میں ہے جو عمران حان کو چاہتے ہیں ووٹ دیتے ہیں اور سوشل میڈیا سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی عمران حان کی حمایت میں بات ہو یا ان کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہاں پہ لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کمیٹ کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں آج وہ وقت آن پڑا ہے کہ عمران حان جب گفتار ہوئے تو یہ وہ موقع یہ وہ مواقع ہیں جس کی اوپر عمران حان کو صحیح منوم عوام کی امدردی چاہیے اس سے پہلے بھی کہتے رہے آج بھی ہم پھر کہتے ہیں ماضی کو ہم نے دیکھا اگر پاکستان کے عوام کا ساتھ جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر عمران کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح سے پریکٹیکلی ان کی گفتاری کے بات دکھایا انہوں نے تو پھر عمران خان بچ سکتے ہیں بدسلوکی نہیں ہوگی بدتمیزی نہیں ہوگی کوئی ساوٹ ویر اپڈیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اگر عوام نہ نکلے ان کا حال بٹو جیسا ہو سکتا ہے یہ لیاکتلی خان بن سکتے ہیں یہ بی بی شہید بن سکتے ہیں اس ملک کے اندر اماری لیڈرشپ کو جب سے پاکستان بنا بانی پاکستان کی ہمشیرہ کو غدار کہا عمران کی اوپر ڈیٹھ سو ایف آئی آر کاٹی جس میں سے صرف نوے ایف آئی آر اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ عمران خان دہشتگرد ہیں ایک درجہ ایف آئی آر یہ کہتے ہیں کہ یہ غدار پاکستان ہے یہ وہ غدار پاکستان ہے جس نے جو میاں والی میں پیدا ہوا جس کا نیازی قبیلے سے تلق تھا جس نے شوکت خانہ بنایا جس نے کرکٹ کھیلی جس نے ورڈ کپ جیتا اور پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا دنیا کی دس آٹھویں طاقت ورد ترین سیاست دان ثابت ہوا یہ گوگل کی اور بڑی جو ادارے ہیں یہ ان کے سٹیٹس ہیں اور اسی عمران خان کو آج ایک ایسے بوگس کیس کے اندر اچانک سے گفتار کر لینا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی اداروں کے خلاف بولے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا اس پاکستان کے اندر آج وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا جب یہ ہو گیا تو یہ حالات کیسے سم لیں گے یہ کس کروڑ بیٹھیں گے اس کا فیصلہ اب پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کے ہاتھ میں ہے پاکستانی عدلیہ چاہے تو ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتی ہے اور خاص کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہے تو ان چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے ورنہ یہ وہی ملک ہے جو اسلام کے نام کی اوپر بنا تھا یہ وہی ملک ہے جس سے پہلے بنگلہ دیش ٹوٹ کے ایک الگ ملک بن چکا یہ وہی ملک ہے جس کے اندر مارشل لوگ بیالیس سال رہے اسی ملک کے اندر سیاسی لوگ مرتے رہے اسی ملک کے اندر آئین کو نہیں مانا گیا اسی ملک میں آئین کو توڑا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نہ تو پنجابی ٹھہرا نہ سندھی ہے یہ ایک پتھان قبیلہ ہے نیازی ان کو کہتے ہیں پشتون ان کے ساتھ لوگ چلتے ہیں یہ وہ پشتون کمیونٹی ہے جس کی اوپر نہ انگریز رول کر سکا نہ افغانستان کو فتح کر سکے اب یہ جو لوگ ایموشنل اٹیشمنٹ ہے عمران خان کے ساتھ جو عمران خان کے نظریوں کو مانتے ہیں جن کے دلوں اور دماغوں کے اوپر عمران خان کی بات جو ہے وہ اثر رکھتی ہے تو ان لوگوں کے دلوں اور دماغوں سے کسی لیڈر کو نہیں نکالا جا سکتا ہاں ہر چیز کا حال موجود ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں آپ دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں اور سیاستدانوں کا کام یہی ہے نہ ممکن کو ممکن بنانا لیکن ہمارے ملک کا سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ جوٹ بولتا ہے نفرت کرتا ہے منافقت ہے بگز ہے حسد ہے اور اناد ہے اور جب ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنا چاہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر طاقتور ہو جائے آپ اس لیے الیکشن نہ کروائیں کہ یہ جیت جائے گا آپ اس لیے آئین کو نہ مانے کہ عمل کیا تو الیکشن ہو جائیں گے آپ اس لیے عمران خان کو کچھلنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ پاکستان کے عوام کیوں ہیں انڈ آف تی ڈے جو کچھ آج ملک کے اندر ہو رہے ایسا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا لوگوں نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ عمران خان کے افطار ہوں گے اور کسی نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ پاک آرمی کے سیپا سلار جہاں بیٹھتے ہیں وہاں جی ایچ کیوں کے اوپر اپنے ہی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پتھراو کریں گے اور بیسیت انسان اور خاص کر بیسیت مسلمان اور پاکستانی ہوتے ہوئے ہم دیارے گیر میں بیٹھ کی افسردہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ چاہے عمران ہو چاہے زرداری صاحب ہوں چاہے نواز شریف صاحب ہوں کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا کیوں ہو رہا ہے اور یہ الات جو ہیں وہ کب جا کے سم لیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے کارپنوں اور ان کی پارٹی کے جو رینماہ ہیں اور خاص کر جو عمران خان ہے ان کے لیے گڑی ازمائش ہے وہ عمران جن کی ٹانگ کہا جارہا تھا زخمی ہے وہ عمران جو ویلچیر پہ بیٹھے تھے نہ مویلچیر سلامت رہی نہ عمران خان کی ٹانگ جو تھی ٹھیک ہو سکی بلکہ وہ گرفتار ہوئے نیب کے پاس چلے گئے آخر یہ چیزیں کب تک ہوں گی میں بھی سوچ رہا ہوں آپ بھی سوچیں اپنا خیار رکھئے گا پھر آپ سے ملیں گے اللہ حافظ